بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہی نستفع ام آباد پیس کرتا ہوں تمنا محبت کا سلام اپنے احباب کو دیتا ہوں مسلط پیام احترم ومکرم صدر زی وقار مہمان ازام اساتیزہ اکرام اور گلسن مصوی کے طلبہ اکرام میں میری بات کہاں سے سرو کروں میں حیران و پریسان ہوں میری حیثیت من آنم کے من دانم اور یہ خدمت زلیلہ دین اسلام کی حفاظت کی خدمت یہ بہت بڑا اور ذمہ داری کا کام ہے جس کو دین اسلام سے وابستگی رکھنے والا ہر آدمی جان سکتا ہے محترم حضرات محاصرے میں مدارس دینی دینیا کی حیثیت ایک پاور ہاؤس ہے جن کے ذریعے انسانی سماج کو روسنی ملتی ہے مدارس کا مقصد قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اجاگر کرنا ہے ایک طویل عرصہ سے مدارس سے دینیا اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں الحمدللہ ہمارا دارون مرکز اسلامی بھی اپنے بلند مقصد میں پہلے ہی سے کوشش کر رہا ہے اور اللہ کے فضل سے بری حد تک بری حد تک کامیاب ہے میرے والد محترم اس مدرسے کے بانی وہ محتمیم کہیں تنظیموں کے میرے تنظیموں کے سر پرست حضرت مولانا موسیٰ صاحب مارکر رحمت اللہ علی نے اس مدرسے کی ترقی کے لیے سب کچھ لگا دیا ان کی رات و دین کی محنت و کوششوں سے آج یہ مدرسہ ترقی کی راہ پر چل پرا ہے اور الحمدللہ کئی صحبہ مدرسے میں چل رہے جیسا کہ صحبہ حبز و ناظرہ صحبہ تجوید و قرات عالمیت افتا و تخصص فی القرات و تخصص فی العدب اور اس وقت کی اہم ضروریات کو سامنے رکھ کر الحمدللہ صحبہ انگریزی بھی ہمارے ادارے میں جاری ہے جس کی خدمات اور اس کا فیض پوری دنیا میں زاری ہے الحمدللہ و علیہ ذالک اور اللہ تعالی ہماری ان محنت کو قبول فرمائے اور ہماری کتائیوں سے درگزر فرما کر میرے والد محترم اور میرے ہر دل عزیز مرہم مولانا اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے صدقہ زاریہ بنائے حقیقت حقیقت میں یہ انہی کی محنتوں کا نتیزہ ہے آج ہمارا داروں مرکز اسلامی علاقے بلکہ پوری دنیا میں معروف و مسہور ہے محترم سامین ہم سب اس حقیقت سے واقف ہے ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن کا اور ایک بیماری کرونا وائرس کا اثر زاری ہے لیکن اس ایمان ایمان سوز ماحول اور اس محلک بیماری کے باوجود اللہ نے میرے والد محترم کو اتنی پریسانی کے باوجود ایسی جواں مردی عطا فرمائی تھی کہ انہوں نے عصاعت دن و مدرسے کے مقصد کو جاری رکھا اور مدرسے کے سارے وہ امور جو دوسرے دوسرے سالوں میں موقع نہ ہونے کی وجہ سے بے ترتیب تھے الحمدللہ والد محترم نے اسے اپنی نگرانی میں منظم کروایا اور سارے امور بہت کھندہ پیسانی سے بہتر طریقے سے انجام لیے چاہے وہ لوگ ڈاؤن کے زمانے میں طلبہ کا قیام ہو یا اسادیزہ کا اور عدل فطر کے بعد تو بازہ بتا ایک مساورت کی میٹنگ کر کے تمام اسادیزہ کو بلانا سروع کر دیا اور ہر ایک کو اپنی نگرانی میں مختلف کام سپورٹ کیے جو الحمدللہ پائے تکمیل پر پہنچے محترم حضرات آپ کو یہ بتانا بتانا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ اس مہاماری کرونا وائرس کے زمانے میں والد محترم نے توقل اور زہد فید دنیا کی ایسی مثال پیس کی جو ہم اساگیر کے لیے زندگی بر مسئل راہ ہے جہاں اسا تیزہ کو بلانا بلانا سرو کیا وہیں روزانہ باز ضابطہ دعوت تام کا یا ناستوں کا بھی بزات خود اپنی ذمہ داری سمجھ کر احتمام کیا اور یہ ثابت کر دیا اللہ ہی کھلانے کھلانے پلانے کا مالک ہے آپ یہ بھی بہت خوب جانتے ہیں کہ اس مہاماری میں سارا نظام ہی درہم برہم نظر آیا مدارس دینیا مختلف اقدام پر مجبور ہوئے جس کے سواہیدات آپ کے سامنے ہے تمام مدارس میں اس مہاماری کی وجہ سے کافی اونچ نیچ ہوئی بالخصوص تنخواہ کے معاملے میں بس یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے دارال علم میں پہلے ہی دین سے سارے معاملات دگر سالوں کی طرح جاری وساری ہے الحمدللہ پگار کا معاملہ بھی چل رہا ہے آج کی بابرکت مجلس میں دعا کرتے ہے اللہ تعالیٰ آگے بھی دست گیب سے انتظام فرمائے آمین یہ تھی کچھ داستہ میرے والد محترم کی زندگی کی آخری دن تک مدرسے کے لئے ترپتے رہے اور فکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ والد محترم کے درزاد کو بلند فرمائے آمین گلسن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا بلبل تیری یادوں میں چھاکتا ہی رہے گا دل عظمت و عقیدت سے چھلکتا ہی رہے آنسو تیری سمجھ بجدے اور اخلاص کے ساتھ اس ادارے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں اس موقع پر قرآن و حدیث کے فرامین کو سامنے رکھ کر سکریہ عدی کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں ہمارے ہر دل عزیز ادارے کے نائب محترمی مولانا زبیر صاحب دیوا کا سکریہ عدا کرتا ہوں انہوں نے ہر کام اپنا سمجھ کر بلکہ مدرسے کے لیے اپنے ذاتی کاموں کو بھی آگے پیچھے کر دیا اور ہر وقت مدرسے کی فکر رکھی اللہ تعالی ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے اور رفع درجات کا ذریعہ بنائے آمین اس کے نے والد محترم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی ہر وقت مدرسے کی ترقی کا مسورہ دیتے رہے اللہ تعالی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے حضرت مولانا ولی اللہ صاحب نے علم دین کی عصاد کا سلسلہ ذاری رکھا اور مکمل بخار سری پر آئی اللہ تعالی حضرت کی اس خدمات کو قبول فرمائے نیز میں تمام ہی اساتیزہ کا سکر گزار ہوں جنہوں نے علم دین کا سلسلہ ذاری رکھا اور آن لائن تعلیم دی جو کہ استاد اور ساگر کے لئے ایک کتھین مرحلہ تھا لیکن اپنے وقتوں کی پوری پابندی فرمائی اور طلبہ کی علمی پیاز بجانے میں ہر طرح کی کوسیس کی اللہ تعالی ان کو بھی اپنی سان میں بہتر بدلہ عطا فرمائے میں اس موقع پر کیسے فراموس کروں حضرت مولانا سوحیل صاحب آلون اور ان کے رفقہ کو جنہوں نے آن لائن تعلیم کا پورا نظم کیا اور انہی کی نگرانی میں آن لائن تعلیم عمل میں آئی اللہ ان کو بھی دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے سمدی مولانا یسوف صاحب برکد روی صاحب اور اسات اجائے کرام اور حفظ کے اسات اجائے کا بھی سکری عدا کرتا ہوں جنہوں نے ہر طرح کی محنت کی جن کے سند فراگر حاصل کی اور چھے طلبان نے تکمیل حفظ قرآن کی حفظ کیا اللہ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے نیز ہمارے واسات اجائے جنہوں نے کتب کھانے کی ترتیب کا کام انجام دیا اور اس کے لئے اسفار بھی کیے اور بہت مہنت سے انجام دیا اللہ ان کو بھی بہتر بدلہ عطا فرمائے بس میں آخر میں اتنا آخر میں اتنا کہتا ہوں تمام اسات اجائے نے میرے ساتھ اور مدرسے کے ساتھ خیر خواہ سلوک کیا اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے میں اس موقع پر کیسے فراموش کر دوں مدرسے کے محسنین معاونین کو جنہوں نے اس مہاماری میں بھی مدرسے کو بہت خیار رکھا بالخصص مارکروٹ فیملی اور ہمارے علاقے کے چھوٹے بڑے گاؤں اور فورین کے ہمارے تمام ہی معسین میں ان کا بھی سکر گزار ہوں اللہ ان کی عمر میں روزیوں میں خوب ترقی عطا فرمائے اور امید کرتا ہوں ہمارے طلبہ کے حوصلہ افضائی کے لئے یہاں تصریف لائے اللہ ان کو دارین میں عزرے و جمیل عطا فرمائے بات طبیل ہوتی جا رہی ہے ہمارے دارون مرکز اسلامی کو جنہوں نے دامے دور میں سکون جس ترقی تعاون فرمایا بہت سے لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے دعا میں یاد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تمام محسنین معامنین کو بہتر بدلہ عطا فرمائے روزی میں برکت تعالیٰ فرمائے اور صحت و آفیت سے مالہ مال فرمائے آمین سبح آمین پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اس لئے تھوڑا سا معاف کرنا دعا میں یاد رکھنا ہوگی